جی یہ کہتا ہے کہ ایک عالم مستر دیکھوں بارش سنگ میں لوگوں کو کھلے سر دیکھوں جی یہ کہتا ہے کہ ایک عالم مستر دیکھوں بارش سنگ میں لوگوں کو کھلے سر دیکھوں پھر وہ موسیٰ کا اصا نیل کا شک ہو جانا پھر وہ موسیٰ کا اصا نیل کا شک ہو جانا فوج فیرون کا میں ڈوب تا منظر دیکھوں جانتا ہوں کہ چھپا ہے وہ کہیں سینے میں جانتا ہوں کہ چھپا ہے وہ کہیں سینے میں کاش اس درد کی صورت کو میں باہر دیکھوں کاش اس درد کی صورت کو میں باہر دیکھوں آئینے توڑ کے دوڑوں میں کسی جنگل کو اپنی صورت کو کسی جھیل کے اندر دیکھوں کیا بات ہے اپنی صورت کو کسی جھیل کے اندر دیکھوں میرا سب لے لو مجھے ایک محبت دے دو شہر میں ایسی بھی آواز لگا کر دیکھوں شہر میں ایسی بھی آواز لگا کر دیکھوں یہ چمک دھول میں تحلیل بھی ہو سکتی ہے کائنات ایک نئی تشکیل بھی ہو سکتی ہے کائنات ایک نئی تشکیل بھی ہو سکتی ہے کہ کاٹنا رات کا آسان بھی ہو سکتا ہے دل میں ایک یاد کی قندیل بھی ہو سکتی ہے میں ادھورا ہوں مگر خود کو ادھورا نہ سمجھ میں ادھورا ہوں مگر خود کو ادھورا نہ سمجھ مجھ سے مل کر تیری تکمیل بھی ہو سکتی ہے مجھ سے مل کر تیری تکمیل بھی ہو سکتی ہے اتنا آگے نہ بڑھو دامن دل کی جانب اتنا آگے نہ بڑھو دامن دل کی جانب یہ محبت کوئی تمثیل بھی ہو سکتی ہے یہ محبت کوئی تمثیل بھی ہو سکتی ہے کائنات ایک نئی تشکیل بھی ہو سکتی ہے کچھ سنبھل کر رہو ان تازہ ملاقاتوں میں کچھ سنبھل کر رہو ان تازہ ملاقاتوں میں دوستی عشق میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے دوستی عشق میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے یہ چمک دھول میں تحلیل بھی ہو سکتی ہے کائنات ایک نئی تشکیل بھی ہو سکتی ہے ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے مگر خوشیوں سے موہ کو مول لینا بھی ہماقت ہے ذرافت خامخہ فن ہی نہیں ہے ایک سعادت ہے ہسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے بہت بہت شکریہ نشے ہمارے غموں کے اتر گئے ہوتے جو میکدے سے نکلتے ہی گھر گئے ہوتے ہمیں زلیل کیا مرگ ناغہانی نے ہمیں زلیل کیا مرگ ناغہانی نے وگرنا ہم بھی سلیقے سے مر گئے ہوتے کیا بات ہے بھروسہ کرتا خدا پر جو نا خدا اپنا بھروسہ کرتا خدا پر جو نا خدا اپنا چڑھے ہوئے تھے جو دریا اتر گئے ہوتے رکھا ہے ہم کو ذرافت نے خامخا زندہ اور ہسی مزاق نہ کرتے تو مر گئے ہوتے کہ روٹھی ہوئی خوشی کو منانے میں کٹ گئی یا زندگی غموں کو بھلانے میں کٹ گئی آنسو کسی کے بھی نہ بہے ان کی موت پر جن کی تمام عمر ہسانے میں کٹ گئی آنسو کسی کے بھی نہ بہے ان کی موت پر جن کی تمام عمر ہسانے میں کٹ گئی میں مزاق اور تنز کو اس لئے ملا کے چلتا ہوں کہ نہ بر تری میں خوشی کم تری میں آنسو ہوں سفر ہسی کا رہے رہ بری میں آنسو ہوں مزاق اور تنز وہی کامیاب ہوتا ہے جب ایک آنکھ ہسے دوسری میں آنسو ہوں ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتے ہو تم عمل کا وقت ہے تم کو تو میدہ میں نکلنا تھا ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم کیا بات عمل کا وقت ہے تم کو تو مائدہ میں نکلنا تھا ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارات دیکھتے ہو تم یہ ہماری موجودہ صورتحال پر ہے کہ کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہیں بس ہوش اس قدر ہے کہ ہوشیار نہیں ہیں لڑنا تو در کنار کہ یاروں ہمارے پاس ہتیار ڈالنے کو بھی ہتیار نہیں ہیں کیا بات کیا بات بعض لوگ واقعی ہسنے سے پریس کرتے ہیں یا ایک کھوٹا لے کے نکلتے ہیں بچ سے زیادہ ہسنا نہیں ہے تو کیسے لوگ نہیں ہستے ہیں سماعت فرمائیے مانگ کر تحفہ نایاب لیا ہے جس نے روئے گا وہ دلِ بیتاب لیا ہے جس نے خامخہ بس وہ ہی ہسنے سے کرے گا پرہیز خبز ہے جس کو یا جلاب لیا ہے جس نے دونوں صورتوں میں خطرہ رہتا ہے سماعت فرمائیے نا موسمیں برسات ہے آپ سے گزارش ہے نا موسمیں برسات ہے نا دھوپ کڑی ہے نا ہاتھ میں تلوار لیے موت کڑی ہے محفل میں آ گئے ہیں تو جی کھول کے ہسیے تنہائی میں رونے کو تو ایک عمر پڑی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب کچھ مشورے سماعت فرمائیں ٹھکانہ ہی نہیں نام و نشانت ابدیل کر ڈالو زمین کی بات کیا ہے آسمات ابدیل کر ڈالو کسی کو گھر بلا کر خامخہ حیران کرنا ہو پتہ اپنا وہی رکھو مکانت ابدیل کر ڈالو باہمی میں کوئی شیر دھو رہا ہوں گا نہیں چونکہ ابھی بہت سے شورہ ہیں اور مجھے بھی زیادہ کھڑا رہنا نہیں آ رہا باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے ہر سخی کے ساتھ حاجت مند بھی زندہ رہے مشورہ سنگیے خرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ خرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے خرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ خرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے اور میں بھی ایک دن خرض لوٹا دوں گا سب کا خامخہ لینے والا میرے دینے تک اگر زندہ رہے ایک مشورہ ہے شادی شدہ حضرات سے یا وہ جو خدا نہ خاصتہ شادی کرنے والے ہیں سماعت فرمائے کہ دن گزارو چین سے سکھ سے بسر راتیں کرو نہ تو دھوکہ دو انہیں تم اور نہ گھاتیں کرو چاہتے ہو تم کے بیگم غور سے تم کو سنے ایک ہی ترقیب ہے تم نین میں باتیں کرو کان لگا کے سنتے ایک ہی ترقیب ہے عرص کیا تھا کہ ہماری دیت کی حسرت ذرا دیکھیں کہاں نکلی جہاں ہم نے نہیں چاہا وہ ظالم بس وہاں نکلی دیا دھوکہ ہمیں یوں خامخہ میک اپ کے چکر نے جسے سمجھے تھے ماشوخہ وہ ماشوخہ کی ماں نکلی نہ ہوتی نہ ہوتی گر نہیں تہزیب تو کتنا مزا آتا جو چل جاتی میری ترقیب تو کتنا مزا آتا میری قسمت میں ایک بیوی مگر دو ساس لکھے ہیں اُلٹ جاتی جو یہ ترقیب تو کتنا مزا آتا ستم ڈھانے کوئی بے درد تو ہونا ضروری ہے ستم ڈھانے کوئی بے درد تو ہونا ضروری ہے مسیبت میں کوئی ہم درد تو ہونا ضروری ہے نکل کر اخل سر سے جب اُتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے نکل کر اخل سر سے جب اُتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے درد بچپن کا جوانی میں جوان ہوتا ہے درد بچپن کا جوانی میں جوان ہوتا ہے آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے خامقہ درد بڑھا پہ نہ پوچھو مجھ سے ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے خرزہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے خرزہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے ایک چلچلاتی دھوپ کو سائے پہ کون لے شادی کرو میں اور اس شولہ بدن کے ساتھ جلتا ہوا مکان کرائے پہ کون لے دیکھئے صاحب میں ایک انسان ہوں آخر عاشق ہی کب تک نہیں کرتا جی میں ایک انسان ہوں آخر عاشق ہی کب تک نہیں کرتا میرے سینے میں جو دل ہے وہ کیا دھک دھک نہیں کرتا مجھے اس آشق ہی میں مجھے اس آشق ہی میں اس لیے بھی لطف آتا ہے بڑھا پہ کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا ایک میری معشوقہ ہے جو اکل کی کچھی لگتی ہے ایک میری معشوقہ ہے جو اکل کی کچھی لگتی ہے لیکن اس کی ایک بات تو بلکل سچی لگتی ہے میں نے جب پوچھا مجھ پر خامخہ کیوں مرتی ہو میں نے جب پوچھا کہ مجھ پر خامخہ کیوں مرتی ہو بولی چڑھتی دھوپ سے ڈلتی جاؤں ہیfrontیает ہی لگتی ہے عشق میں خامخہ مرتے ہیں کوئی شکوہ گلا نہیں ہوتا عشق میں خامخہ مرتے ہیں کوئی شکوہ گلا نہیں ہوتا زندہ رہنے کا آپ جوانوں میں جانے کیوں حوصلہ نہیں ہوتا اور جھوٹ کہتے ہیں سب کے بوڑھوں میں عشق کا ولولہ نہیں ہوتا عام تب تک مزہ نہیں دیتا جب تلک پل پلہ نہیں ہوتا بے جلی